اسلام آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسپلی شیئر کر رہی ہوں جو کہ افغانی روغانی کھیلاتی ہے یا پشتو روغانی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ایک طرح کا سنیک ہے جو کہ بہت پسند کیا جاتا ہے اور بہت ہیلڈی بھی ہوتا ہے یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں اس میں دو کپ آٹا ایک کپ سوجی ایک کپ میدہ ایک کپ دیسی گھی دو کپ چینی اس کو آپ حضب ضرورت بھی کر سکتے ہیں آدھا کپ سونف ایک کھانے کا چمچ پسی لائچی اور نیم گرم پانی ضرورت کے مطابق سب سے پہلے آپ نے ان سب چیزوں کو کسی برطان میں کٹھا کر لینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو جو چیزیں اس میں ڈلیں گی اس میں کونٹیٹی اچھی خاصی بن جائے گی اور یہ آپ کافی لمبے عرصے تک اپنے فریج میں محفوظ کر سکتے ہیں یہ جلدی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے یہ بہت ہیلڈی بھی ہوتی ہے اور بہت ڈیلیشیز بھی ہے آپ بچوں کو سنیکس کے طور پر دے سکتے ہیں یا شام کی چائے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اب یہ آپ کے سامنے اس میں میں نے دیسی گھی گرم کر کے ڈال دیا اور پھر اس کے بعد اس کو مکس کیا جائے گا پہلے ہاتھوں کے ساتھ ہی تاکہ تمام چیزیں ایک ساتھ یک جان ہو جائیں پانی آپ نے اس میں بعد میں ایٹ کرنا ہے پہلے ہاتھوں سے دیسی گھی کو تمام چیزوں کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنا ہے اس میں کونٹیٹی آپ پھر اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تناسب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کس تناسب میں کیا چیز ڈالیں گے تو آپ جتنا بھی بنانا چاہیں تو اس کو بنا سکتے ہیں عام طور پر پتھان فیملیز میں یہ چیز بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور سردیوں میں خاص طور پر یہ استعمال کی جاتی ہے تو آپ بھی بنا کر اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں یا سردیوں میں فریج کے باہر یہ استعمال کی جا سکتی ہے اب میں آپ کے سامنے اس میں گرم پانی ایڈ کر رہی ہوں نیم گرم پانی اور پھر میں اس کو بہت اچھی طرح مکس کرتی جاؤں گی اس میں آپ ہاتھوں سے یہ مکس کریں گے اور یہ بہت آسانی سے اس کا مکسچر بن جاتا ہے اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہیں بنتی ہیں اس کا جو تھکنس ہے وہ ایک خاص کونٹوٹی میں آپ نے رکھنا ہوتا ہے ایک خاص طرح کا ٹکسچر اس کا ہوتا ہے بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہوتا اور بہت گاڑا بھی نہیں ہوتا اب جیسے آپ کے سامنے میں نے اس کو تیار کر لیا ہے تو اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح آپ آٹے کی طرح گوندیں گے اور پھر آپ نے ککر کو پہلے آئل لگا کر اس میں اس کا پیڑا بنا کے اور پھر روٹی کی طرح تقریباً دو انچ موٹا پیڑا بنایا جائے گا اور روٹی کی طرح اس کو دو انچ موٹا پھیلا لیا جائے گا اور پھر آپ اس کو ککر میں رکھیں گے اور ایک گھنٹہ آپ نے دم والی آنچ کے اوپر رکھنا ہے ایک گھنٹے بعد آپ ککر کھول کے اس کی سائٹ کو ٹرن کر دیں گے اور پھر دوبارہ ایک گھنٹے کے لیے اس کو دم والی آنچ کے اوپر رکھیں گے اوپر سے آپ تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور کھنٹے کی مدد سے آپ اس کو تھوڑا گود دیں گے تو یہ روغانی بیترین تیار ہو جائے گے